آگے بڑھتے ہیں کیسے معاملے کا ذکر کریں گے جس نے جیولرز، پراپٹی ڈیلرز اور اکاؤنٹنس کو مشکل میں مبتلا کر دیا ہے ایف بی آر نے تینوں کو ریجسٹریشن اور سارفین کے لیند ان کا ریکارڈ رکھنے کے لئے ہدایہ جاری کی ہیں نوٹیفیکشن یہ کہہ رہا ہے کہ ریل اسٹیٹ ایجنٹس اب سے اپنے تمام سارفین اور ان کی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ رکھیں گے جیولرز بیس لاکھ سے زائد کیش ٹرانزیکشنز پر سارفین کے تمام ریکارڈز رکھنے کے پابند ہوں گے کسی بھی مشکوق ٹرانزیکشن یا شکو شبے کی صورت میں ایف بی آر اور ایف ایم یو کو آگا کرنا انتہائی ضروری ہوگا اسی اہم معاملے پر بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنرل سیکٹری آف ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ایسوسییشن ایسن ملک صاحب سر بیہت چکری آپ کے وقت کا سر یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ ایم نیسٹی سکیم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آئے لیکن دوسری جانب اگر ریل اسٹیٹ سے منسلک لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ جو کسٹمر آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا پیسہ کہیں کالا دھن تو نہیں ہے سر یہ تو کانٹرڈکٹری ہے جی ساملیکو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شوئیب بیسیکلی گورنمنٹ نے یہ قانون جو بنایا بہت اجلت میں بنایا یہ ٹوئنٹی نائن سپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو ایس آر او ایشو کروایا گورنمنٹ نے اس سے پہلے یہ پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی سے جوائنٹ سیشن میں اپروف کروایا گیا کیونکہ سادہ ایک سریعت میں یہ ہو نہیں رہا تھا ابھی شورٹ سٹوری یہ ہے کیونکہ ٹائم بھی کم ہے وہ یہ کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں فیٹ ایف کی وجہ سے کہ آپ چیک انڈ بیلنسز میں آئیں اور آپ نے ریپورٹنگ کرنی ہے ایف ایم یو کو ابھی جو اس کو ڈائریکٹری ڈیل کر رہی ہے وہ ڈی جی آئی انڈ آئی ہیں بشیر اللہ خان مروض صاحب وہ بہت کوپریٹ کر رہے ہیں ہمارے سیکٹر کے ساتھ ابھی کل انہوں نے یو این او ڈی سی کے ساتھ مل کے ایک سیمینار ارینج کروایا جسٹو ایجوکیٹ دی پیپل بٹ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اپنے تحفظات ہیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جس کو سسپیکٹ کریں اس کی ایس ٹی آر جنریٹ کریں ابھی آپ پوری پاکستان میں لوگوں کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے ریالٹرز کی بات کر رہا ہوں کہ اس سیکٹر کا لٹریسی ریٹ کم ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی میکنیزم نہیں ہے کہ ہم کسی کو کیسے سسپیکٹ کریں کہ اس کے پیسے وائٹ ہیں بلیک ہیں آپ نے کہا کیسے سسپیکٹ کریں آپ نے کہا کیسے سسپیکٹ کریں کیا کوئی پرفارما حکومت کی طرف سے ایف بی آر کی طرف سے آپ کو دیا گیا کہ آپ نے اس پرفارما کو فیل کرنے اور سبمٹ کرنے نہیں شیب یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جو ہم نے حفیظ شیخ صاحب سے ڈاکٹر وقار مسعود جو سٹیٹ منسٹر نے فور ریونیو اور چیئرمن ایف بی آر سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو آپ نے ایساروں نکالا ہے آپ اس کے اندر کائنڈلی کلیریٹی کے ساتھ اگزیکٹلی ہمیں بتائیں کہ ایک کیونکہ آپ نے تو سی ڈی ڈی کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس ای ڈی ڈی انہینس ڈیو ڈیلیجنس پی پی پلٹیکل ایسپوس پرسن یہ ایسی ایسی ٹرمز آپ نے نکال کے ریالٹرز پر ڈال دی ہیں جو کہ پوسیبل ہی نہیں ہے مینج کرنا ان کو آپ ہمیں ایک پرفارما دیں اور کائنڈلی جب وہ پرفارما بنائیں تو اپنے آپ کو ایزے بائر اس کے اندر رکھیں کہ کیا ایک بائر سے وہ ریالٹر وہ انفرمیشن لے سکتا ہے بیفور دی ڈیل اور اگر ڈیل میٹرلائز یا ٹرائزیکشن میٹرلائز ہوتی ہے تو ہمیں تو خالی بائر صرف ایک اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی پروائیڈ کرتا ہے اور اس میں جو ہمارا جو مین سب سے بڑا کنسرن ہے اگر آپ کو میں نے بجوایا تھا ایسا روکی کاپی بھی جو اس میں لاس پوائنٹ پوائنٹ نوبر سکسین جس میں آپ نے کہا ہے دیو ٹو وائلیشن آف اینی کلاوز تو آپ کے ریالٹر کے اوپر بھی انٹی منی لانڈرن کی سننشنز اپلائی ہوں گی بات یہ ہے کہ ہم سروس پروائیڈر ہیں پروپٹی آپ پرچیز کر رہے ہیں آپ ہمارے اوپر انٹی منی لانڈرن کہ سننشنز کیوں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ایک طرف پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی امنسٹی سکیم اویل کریں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا اس کے پیرلل آپ یہ سسٹم چلا رہے ہیں ایف بی آر بے بس اس لحاظ سے ہے کہ گورنمنٹ جو کہے گی اس نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہے فیٹس فیڈولیشنز ہے سر لیکن مجھے یہ بتائیں سر کہ جو آپ نے بات ابھی کی انٹی منی لانڈرنگ کی شکیں آپ پر لاغو ہو جائیں گی سر وٹس دیٹ مین فر ایکزامپل آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ یہاں پر انویسٹ کرنا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک چینل سے پیسہ آیا اور آپ ایک سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ایس ٹی آر جنریٹ نہیں کرتے پھر یہ ہوگا سر کہ اگر کل کو کالا دھن ہوتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ پر لاغو ہوگا وہ ابھی آپ نے صحیح پوائنٹ کی آج کیا کہ میں نے ایک آدمی کو سسپیکٹ ہی نہیں کیا بٹ ڈاؤن دی لین تین چار سال بعد تین مہینے بعد چار مہینے بعد وہ بندے کو این ایف والے اٹھا لیتے ہیں آپ کی ایجنسیز اٹھا لیتی ہیں ڈیو ٹو اینی ریزن لائک وہ منی لانڈرر تھا یا جو بھی تھا میں تو اس کو چیک نہیں کر سکا بٹ اس کے بعد وہ جو اس کے ساتھ ہوگا وہ تو الگ ہوگا میں نے کیونکہ اس کو فسیلیٹیٹ کیا ہوگا اس کو پروپٹی پرچیس کروانے میں تو میرے پہ بھی انٹی منی لانڈرنگ سینچنز ہوں گی تو میری آپ کے پروگرام کے توسط سے وزیراعظم سے اپیل ہے کہ کائنڈلی اس چیز کو سیریسلی دیکھیں لوگ بڑے استراب میں شکار ہیں کہ آپ ایک طرف پیرلل ایمنیسٹی سکیم چلا رہے ہیں اور دوسری طرف گورنمنٹ نے ایف بی آر کو پش کیا ہوا ہے کہ وہ ڈی این ایف بی پیز میں لوگوں کو ریجسٹر کرے اور ریپورٹنگ کا سسٹم کو فعل بنائے جس کے اوپر ریالٹرز کو بہت تحفظات ہیں ہمارا سمپل سر ایک تو یہ آپ بادے مکمل کریں جو آپ کی ڈیمانڈ ہے آئی ٹھنگ وہ پرفارمنس سے مطالق ہے سر ساتھ یہ بتائیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا اگر حکومت نہیں سنتی اگر یہ مطالبات نہیں مانے جاتے کیا ایکانومی کا پیہ رکے گا سر ایکانومی کا ایشو یہ ہے پچھلے دھائی سال میں یہ کنسٹرکشن پیکیج کے بعد تو ایکانومی چلی ہے اس ایمنیسٹی سکیم کے بعد تو ایکانومی چلی ہے اس سے پہلے تو ایکانومی بالکل رکی ہوئی تھی آپ لوگ اس چیز کے وٹنس ہیں دوسری ایک بات یہ ہے ہمیں اندازہ ہے ہم محبے وطن پاکستانی ہیں کہ فیٹف سکھ کی گریلز سے باہر آنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ سخت اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں بٹ میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ اس کو نگوشیئٹ کر سکتی ہے فیٹف والوں کو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کا آئیڈیا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا لٹریسی ریٹ کام ہے جو اس سیکٹر سے وابستہ ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس سیکٹر کے لوگوں کو انوالف کریں آپ کینلی جو ریسٹریشننگ یا ٹرانسفرنگ اتھارٹیز ہیں ان کو انوالف کریں آپ کو جو ڈیٹا چاہیے آپ کو وہ تمام سی ڈی اے ہے ال ڈی اے ہے پرائیوٹ سوسائٹیز ہیں وہ ڈیٹا آپ کو ایزیلی منیجیبل ہے آپ کے لیے اکسیسیبل ہے آپ ریالٹرز کو بیچ میں انوالف کر کے مارکٹ میں ایک پینک بھی کریئٹ کریں گے اور اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ بھی آئے گا آپ کی امینسٹی سکیم پر بھی اور مارکٹ بھی بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا احسن ملک صاحب سوری وقت بڑا کم تھا اپنے پوائنٹس اپنے یہاں پر ریز کیے بہت شکریہ